بھارت میں کورونا ویرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی فیک نیوز نے بھی لوگوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا تھا بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق دیش کے اندر جنوری اور جون مہینے کے بیچ پانچ انڈین ویف سائٹ کے ایک ہزار چار سو سہتالیس فاس چیک میں انٹھاون پرتیشت فیک نیوز کا انکڑا کورونا ویرس سے جڑے ہوئے پائے گئے اور بانکی فروری میں ہوئے دلی دنگے اور ناغرکتہ سنسودن کانون سے جڑے ہوئے تھے دیش میں کورونا ویرس کی وجہ سے ہوئے لوگ ڈاؤن کی جانکاری اور کوویڈ نائنٹین کی اوریجن یعنی یہ ویرس کہاں سے آیا ہے اسے لے کر خافی جھوٹی خبر فیلائی گئی جن میں ٹی وی نیوز اخبار سوشل میڈیا خاص کر واتس ایپ کا اہم یوگدان رہا ہے دراصل کورونا ویرس کے بعد چوبیس مارچ سے دیش میں لوگ ڈاؤن خوششت کر دی گئی اسی لوگ ڈاؤن کے بیچ دلی نظام الدین مرکز مسجد میں ایک دھارمک سبح چل رہی تھی جن میں تقریباً نو ہزار لوگوں نے حصہ لیا تھا ایک طرف جہاں پورے دیش پھر میں لوگ ڈاؤن لاغو کر دی گئی تھی وہیں دوسری اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جمعورے نے پورے دیش کا دھیان اپنی اور کھینچ لیا پھر دلی پولیس کے دوارہ دھیرے دھیرے سبھی لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جن میں چار ہزار سے زیادہ کورونا پوزیٹی پائے گئے اس کیس کے بعد دیش پھر میں فیک نیوز اور ایک وشش سمودائے کے خلاف گلت گلت خبریں فیلنی شروع ہو گئی جس کے بعد مرکز سے جڑے لوگوں کے پوزیٹیو کیسز کے گلت آنکڑے اور یہ بات بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے لگے کہ مسلم سمودائے کورونا ویرس کو دیش پھر میں فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دیش کے الگ الگ کونوں سے ایسی خبر سامنے آنے لگی جہاں لوگوں نے مسلم سمودائے کے ذریعے سمان خریدنا سمان منگوانا بند کر دیا اور ان سے دوری بنانے کی کوشش کی جانے لگی ان سوی فیک نیوز کی وجہ سے مسلم سمودائے کو آرثک نقصان بھی اٹھانا پڑا فیک نیوز کی وجہ سے استیتی اتنی بگڑ چکی تھی کہ دلی میں منورٹی کمیونٹیز یعنی علپ سنکھیک آیوگ جو منورٹیز کی ادھکاروں کو بچانے کے لیے بنائی گئی ہے اس نے آپچاریک روپ سے دلی پولیس سے یہ کہا کہ جو بھی آواسی شیطر یعنی ریسیڈنشل ایریاں میں مسلموں کو جانے سے روکے ان لوگوں پر کاروائی کی جائے آرثک شیطر میں کوویڈ 19 لوگ ڈاؤن کے بیچ اگر کسی کو سب سے زبردست مار جھیلنی پڑی تو وہ تھے پولٹری اور میٹ ٹریڈرز کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیش پھر میں یہ بات پھیلائی گئی کہ شاکہ ہاری کھانا کھانے اور مانسہ ہاری کھانے کو چھوڑ دینے سے لوگ کورنا ویڈس سے سنکرمیت ہونے سے بچ سکتے ہیں جس نے لوگوں کے من میں زبردست اثر ڈالا واتشپ کے ذریعے ایسی خبر پھیلنے کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم سمودائے دونوں کے ویپار میں زبردست گراوٹ دیکھی گئی بتایا جاتا ہے کہ اس غلط خبر کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری کو 130 بلین روپیز کا نقصان سہنا پڑا آدھکارک ریپورٹ کے مطابق جنوری اور جون میں غلط خبروں کی وجہ سے انڈوں کی بکری پر بھی زبردست گراوٹ دیکھی گئی جہاں لوگ ڈاؤن کے بیچ دلی میں انڈوں کی بکری میں 30 پرتیشت مومبائی میں 20 پرتیشت اور ہیدر آباد میں 52 پرتیشت کی گراوٹ آ گئی فیک نیوز کو لے کر ٹیٹل سیوک ٹیکنالوجی نے ایک سٹڈی کی جس کے انوسار 23 جنوری اور 22 اپریل 2020 کے بیچ الگ الگ مہینے میں الگ الگ مسینفورمیشن دیش میں فیلائے گئے اس سٹڈی میں دیش پھر میں فیلے فیک نیوز کو ساتھ کٹیگریز میں باٹا گیا جن میں کلچر، گورنمنٹ، ڈاکٹر، اسٹیٹسٹک جیسے کٹیگریز شامل ہیں دیش میں لوگ ڈاؤن لاغو کرنے کے تاریخ کو لے کر بھی کئی وار فیک نیوز فیلائی جا چکے ہیں کوویڈ 19 کی بیماری میں بچاؤ کو لے کر بھی کئی غلط خبریں گھومتی رہی جہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی ویقتی اپنی سانس 50 سیکنڈ کے لیے روک سکتا ہے تو وہ کورنا ویرس سے سنکرمیت نہیں ہے دیش پھر میں بڑھ رہے فیک نیوز سے بچنے کے لیے سیبر کرائیم ایکسپرٹس نے بتایا کہ اگر لوگوں کو غلط خبروں پر بھروسہ کرنے سے بچنا ہے تو خبر کے سورس یعنی خبر دینے والی سنستہ کون سی ہے خبر کے بناوٹ کو اچھے سے دیکھنا اور ویب سائٹ کی آثنٹیسٹی کو جانچنا ہی ایک سادھارن اپائے ہے پیوش کمار کی ریپورٹ ہیڈلائنس 21 کے لیے